ہم بات کر رہے تھے پچھلی بار ACL کی جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک اپیسوڈ ایک ویڈیو بہت چھوٹا ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے یہ سیکنڈ پارٹ فردہ جانکاری کے لیے تو لاسٹ ٹیم ہم پہنچے تھے اس نشکرش پہ کہ ہمیں لگامینٹ بنانا ہے اور باڈی سے لے کر ہی بنانا ہے اب سوال یہ کرنا کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو سب سے پہلے اس کا بیسک سٹرکچر دکھانا چاہوں گا باڈی میں ACL صرف اتنا سا ہوتا ہے جو کی نیچے کی ہڈی سے اوپر کی ہڈی تک جا رہا ہے دو سے ڈھائی سنٹی میٹر کا that's all کنتو ہم کوئی بھی چیز اتنا سا نہیں لگا سکتے اسے فکس کرنے کے لئے ہمیں جنگا چاہیے ہم آپی کی لگ سے ایک لمبی سی رسی لیتے ہیں اس کو چار یا پانچ یا آٹھ فولڈ بناتے ہیں thickness اور آٹھ سے دس سنٹی میٹر لمبا ہم اس کو پیرونے کے لئے نیچے کی ہڈی سے راستہ بناتے ہیں گھٹنے کے اندر لکے جاتے ہیں اور تھائی کی ہڈی سے باہر نکال دیتے ہیں یہاں سے دو جگہ آپ اب یہ لگامینٹ ہمارا پیروہ لیا گیا ہے گھٹنے کے اندر اب سوال یہ ہے اس کو ٹائٹلی پکڑنا ہے ایک یہاں شروع میں اور ایک انڈ میں دونوں جگہاں پہ اس کو پکڑنے کے لئے ضرورت ہے زیادہ در اوپر والی سائٹ پہ ہم ایک بٹن پہ اس کو باند دیتے ہیں جیسے کی لٹکا دیا جاتا ہے یہاں پہ بٹن سے لٹکا دیا جاتا ہے اور نیچے نہیں آسکتا لٹکانے کے بعد ہم اس کو ٹائٹلی کھیچتے ہیں جتنا ہم اسے ٹائٹ کر سکتے ہیں اور پھر نیچے والے انڈ پہ ایک سکرو یا بٹن یا سوچر ڈسک کسی بھی چیز کی سہائتہ سے ہم اسے اس والی بون میں فکس کر دیتے ہیں ہم سکرو سے فکس کریں یا بٹن سے یا سوچر ڈسک اس چیز سے فرق نہیں پڑتا فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ہم نے ٹیکنیک یوز کی جو ہم نے گرافٹ یوز کیا اس کی کالٹی کیا ہے اس کی سٹرنٹ کیا ہے ہم نے جہاں جہاں پہ یہ ٹینلز بنائی وہ کس لوکیشن پہ ہیں کس شیپ کی ہیں ٹھیک ہیں کی نہیں ہیں سرجکل ایکسپورٹیز کا بہت فرق پڑتا ہے اور لاسلی اور موسٹ امپورنٹ اس پیشنٹ فیکٹر جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو چینج نہیں کر سکتا آپ کی باڈی اس سرجری کو کیسے ایکسپٹ کرتی ہے آپ سیکنڈ پوائنٹ آپ اس لگامنٹ کا کتنا دھیان رکھتے ہو یہ دو بہت ضروری چیزیں ہیں ہم نے فکس کر لیا سکرو بٹن یہ چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کسی اور ٹاپک پہ اب ایک سرجن ہونے کے ناتے میرا اسی پرسنٹ رول آپ کے آپریشن کے بعد ختم ہو جاتا ہے